جہن جمہو کشمیر میں جہاں پہ اگروادی حملہ کر گئے تھے وہاں پہ ایسے ایسے ہتھیار ملے ہیں جو کہ امریکہ امریکن آرمی افغانستان میں چھوڑ کے چلی گئی تھی جب امریکہ نے افغانستان کو ایک خالی کیا تھا جب گئے تھے تب تب ظاہر سی بات ہے تب طالبان نے وہ ہتھیار لے لیے تھے اور یہ خطرہ تھا کہ تب طالبان کی اور پاکستان کی بہت گہری دوستی تھی جنرل فیض آمد ان کے آئیسے چیف بھی پاکستان کے آئیسے چیف بھی افغانستان گئے تھے اپنا شیئر پائے لینے کی حکائی نیٹ ورک میں سید دلانے کے لیے اب وہ ہتھیار جو امریکہ چھوڑ گئی تھی یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر انمان لگایا تھا تو یہ جی ہاں بھارت کے لیے بھی اگر دیکھیں تو اگر امریکن ہتھیار مہاں پہ ملے ہیں جمہو کشمیر میں جہاں پہ آتنکی حملے ہوئے ہیں تو یہ خطرے کی بات ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ہتھیار کو اب حفاظت سے رکھئے جب میں جمہو کشمیر میں تھا یا نوٹیس میں تھا تو میرا پرسنل ہتھیار میرے شریر سے چپ کر رہتا تھا میں نہانے جاؤں تو میں ہاتھ میں ہتھیار میں کھانا کھاؤں تو میرے پاس میں ہتھیار میں کہیں بھی جاؤں میرا ہتھیار میرے شریر کا ایک انک بن گیا تھا تو جب استعمال کرنا پڑا تو اپنے باڈی پارٹ کو میں استعمال کر رہا ہوں تو یہ بات ضرور ایک خطرہ ضرور ہے کہ ایسے شطروں میں امریکن میڈ ہتھیار ملنا